اسلام علیکم گرمی کی حالیہ لہر کا خاتمہ ہو چکا پنجاب کے کئی علاقوں میں موسم خوشگوار ہے بادل چھائے ہوئے ہیں کچھ جنوب مغربی علاقوں سے آدھی کے ساتھ ہلکی برسات کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں دوپہر کے بعد راولپنڈی کے مختلف علاقوں سے بھی بارش کی اطلاعات موصول ہوئیں اس ماہ کے آخر یعنی اپریل کی اٹھائیس سے مئی کے پانچ کے دوران ایک طویل سلسلہ پنجاب بھر کو متاثر کر سکتا ہے آپ کو اس بارے پہلے بھی اگاہ کر چکے ہیں کہ مئی اور جون میں پری منسون کی غیر معمولی اور معمول سے زیادہ بارشیں متوقع ہیں جبکہ جولائی اگست کے دوران بھی معمول کے مطابق جبکہ ستمبر سے دسمبر کے دوران معمول سے زیادہ بارشیں برسنے کا امکان ہے اس بار مونسون شمالی شمال مشرقی پنجاب میں جنوبی علاقوں کی نسبت زیادہ برسنے کا امکان بھی موجود ہے جب ہم نیوٹرل کنڈیشن سے ایل نینو کی طرف بڑھیں گے تو مغربی سلسلوں کی شدت بھی بڑھ جائے گی اور یہ صورتحال موسم سرما میں لگتار بارشوں کا سبب بھی بنے گی بارحال موجودہ سلسلے کے اثرات سے شام رات سے جمعہ کے دوران اسلام آباد راولپنڈی مریعتک چکوال سرگودہ خشاب جہلہم سیالکور دسکالالا موسیٰ لہور گجنوالا گوجرہ گجرخان گجرات شیخ پورا قصور نانکانہ سہب ناروال شکرگڑ زفروال پسرور مریر کے حافظ آباد وزیر آباد فیصل آباد پتوکی سہی وال جڑنوالا ہڑپا لیا تونسا دیرہ غازی خان بہاولنگر حاصل پر حویلی لکھا دپال پر ڈنگا بھنگا چشتیاں جھانگ اٹھارہ ہزاری ملتان مزفرگڑ کوٹدو علی پر جتوئی بہاول پر ویہاڑی لودرہ دنیا پر میلسی شوجہ باد راجنپور جامپور رجحان داجل رحیم یار خان خان پور سادی کبار بھکھر نور پر تھل رنگ پر بھگور میاں والی جنڈ وصال کندیا ملک وال بھلوال کندوالا اور گردنوار کے علاقوں میں بادل بننے تیز ہموں یا آدھی کے ساتھ کہیں ہلکی تو کہیں تیز سے موسرہ دار بارش اور بعض مقامات پر یارہ باری متوقع ہے پہلے بھی کئی بار اگاہ کیا ہے کہ چولستان پٹیس میں جنوبی پنجاب میں بارش کا پھیلاؤ وستی اور شمالی پنجاب کی نسبت کم ہی رہے گا پھر بھی منگلہ اور بودھ کو کسان بھائی محتاط رہیں اس سسٹم کی زیادہ شدت مغربی پنجاب اور خطہ پوٹھوار پر ہی رہے گی شمالی علاقوں میں پھیلی ہوئے اور دور دور تک زبردست بارشیں متوقع ہیں بس تھوڑا انتظار کریں آدھی کے صورت میں ہواوں کی رفتار پچپن سے ستر کلومیٹر فی گھنٹہ تک رہ سکتی ہے اور کچھ مقامات پر شدید موسمی حالات کی صورت میں سو کلومیٹر فی گھنٹہ سے تجاوز بھی کر سکتی ہے عید کے تینوں دنوں میں پنجاب کے اکثر علاقوں موسم خوشک اور گرم رہے گا گرمی کی نئی لہر کا آغاز بھی عید کے دنوں میں ہوگا جو اگلے سلسلے کی آمد تک جاری رہے گی اگلا سلسلہ اپریل کے آخری دنوں میں متوقع ہے اٹھارہ انیس بیس اور اکیس اپریل کے دورانیے میں لہور ناروال سیالکورٹ گجرانوالا فیصلہ باد راول پنڈی سلام آباد مری اٹک چکوال سرگودہ سائیوال جیلم گجرانوالا گجرات کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بارش کے کافی اچھے امکانات موجود ہیں تھوڑا صبر کریں اس کو آگے آنے میں تھوڑا وقت لگے گا